اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ میری ویڈیو کی دوسری ونڈو میں دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ اس وقت مجود ہے مولانا ارسلان رضا مدنی صاحب آج ان سے یہ جانیں گے کیا ٹی شرٹ پہن کے نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ بھی ان سے جانیں گے کہ کیا ٹی شرٹ کے اوپر اگر کوئی مولٹی وغیرہ یا پکچرز وغیرہ ٹھیک ہے اگر کوئی جانور کی پکچرز وغیرہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے کیا اس کے اگ پرنٹ ہونے سے اگر وہ نماز ادا کرتا ہے کیا نماز ہو جائے گی نہیں ہوئی اس حوالے سے جو بھی حکم ہے ٹھیک ہے آج ان سے ڈیٹیل کے اندر جانیں گے اسلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سان ہے کیا حمدللہ اللہ کا کرم ہے اچھا کہ سب آج آج اس ویڈیو کے اندر یہ کلیر کرنا ہے کہ کیا ٹی شرٹ پہن کر یا ہاف شرٹ جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا اس کے پہن کے نماز ادا کرنے سے کیا نماز ہو جاتی یا نہیں ہوتی اس حوالے سے تھوڑ سا بت گئی علبتہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ٹی شرٹ پہن کے عام معزز لوگوں کے اندر جانے میں آر محسوس کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑنا یہ مکروح تنظیحی ہے یعنی اس کے ثواب کے اندر کم ہی آئے گی ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ٹی شرٹ پہن کر لوگوں کے اندر جانے میں آر محسوس نہیں کرتا تو اس کے لیے مکروح تنظیحی بھی نہیں ہے اس کے نماز بلا کراہت جائز ہے نماز ہو جائے گی اچھا اسی کے ساتھ ایک دوسرا کوسن بھی بنتا ہے مائنڈ میں آتا ہے کہ آج کل فیشن کے طور پر ٹی شرٹس کے اوپر یا شرٹس کے اوپر کافی زیادہ پرنٹس ہوئے ہوتے ہیں کچھ جانوروں کی پکچرز بنی ہوتی ہیں پہاڑوں کی پکچرز بنی ہوتی ہیں کہ کیا اگر یہ پکچرز ہوں گی کیا اس کے پہنے سے شرٹ سے کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی شرٹ پر اگر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو اور تصویر اتنی واضح ہو اور اتنی بڑی ہو کہ اگر اس کو زمین پر رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو اس کی شکل و صورت واضح طور پر نظر آتی ہو تو ایسی ٹی شرٹ پیننا یہ جائز نہیں ہے یہ ممنوع ہے اور ایسی تصویر والی ٹی شرٹ پین کر نماز پڑنا یہ مقروع تحریمی ہے اگر اس طرح نماز ادا کی تو اس نماز کا اعادہ کرنا یعنی دوبارہ اس نماز کو پڑنا یہ ضروری ہوگا بہت شکریہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی جس طرح سے مولانا ارسلان ازا مدی صاحب نے ڈیٹیل کے اندر شیئر کیا کہ کون سی ٹی شرٹ پہن کے نماز ہو جاتی ہے اور کون سی ٹی شرٹ پہن کے نماز نہیں ہوتی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی سکرین کے اوپر ویڈس ایپ نمبر دے دوں گا اگر آپ آن لائن جو ہے وہ ٹیچنگ لینا چاہتے ہیں قرآن کے حوالے سے قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں تلفز کے ساتھ کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے تو آپ اس ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ گھر بیٹھے ہوئے کلاسز بھی لے سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ ان کے مائن میں اگر کوئی اس طرح کا کوشن ہے وہ بھی کلیر ہو سکے ملتے ہیں کسی نیکس اور انفرومیٹیو ٹاپک کے اندر تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دے اجازت سیف رہیں سیکیور رہیں اللہ حافظ